خاد کب تک رہے گی نیاب کسان کے لیے خاد کا حصول بن گیا عذاب نیا خال بھی کسانوں کی پریشانیوں میں کمی نہ لاتاکا گندم کی فصل پان کے دوسرے مغلے میں داخل لکھات قیدم دستیابی پر فصل متاخر ہونے کا خطش آسمان کی بلندیوں کو چھوٹی مہنگائی ہائرے مہنگائی ہر کسی کی دوہائی پیٹرولیوم مصنوعات یا قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ پیٹرول چار روپے پی لٹر مہنگا پیٹرول کی نئے قیمت ایک سو چوالس روپے بیاسٹی پیسے ہو گئی ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں چار روپے کا اضافہ ہائی سپی ڈیزل کی پی لٹر قیمت ایک سو اکالس روپے باسٹھ پیسے مقرر مٹی کا سیل تین روپے پیچانوے پیسے پی لٹر مہنگا ہو گیا نیا سال نئے قیمتیں سال دو ہزار بائیس کے آغاز سے شہریوں پر پڑی مصیبتیں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ فرج نبی پنجاب کے عوام کا بارہ ہائی مہنگائی میں خط لاقت تک اضافہ ہر کوئی دینے لگا دو ہائی شہریوں نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کو ظلم قرار دے دیا رات کو سوے تے بھی خوشی صبح دن خوشی سے ملے گا اب غمی سے دن مل رہا ہے صبح نئے سال کی یہ مبارک ملی ہے یہ خان صاحب کا نیا توفہ عوام کے لیے مہنگائی کیس طرح بڑھ رہی ہے لیکن اس نے عوام کے لیے کبھی نہیں سوچا کہ عوام کہاں جا رہی ہے عوام تو بھوکی مر رہی ہے نا لیکن اب مجبوری ہے ہم نے تو کام کرنا ہے میں وزیراعظم کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا کہ چار پر پٹرول اور مہنگا کر دی ہے مہنگائی نے تو ہمارا خانہ خراب کر دی ہے دو ہزار بائیس کا بائیس فیصد مہنگائی کی شرح سے استقبال کم آمدن والے طبقے کیلئے مہنگائی کی شرح بائیس فیصد تک جا پہنچی ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے کے دوران بائیس اشرائے ضروریہ کی اقیمتوں میں اضافہ ہوا گھی، چینی، گوشت، ڈالیں اور سبزیوں کی اقیمتیں مزید بڑھ گئیں سال دو ہزار اکیس روپے کی قدر پر پرہ بھاڑی مہنگائی اتنی بڑی کہ مہنگائی میں پسکر ہے گئی عوام بیچاری دو ہزار اکیس میں ڈالر بیس روپے تک مہنگا ہوا ڈالر کی قیمت میں اضافہ سے مہنگائی نے عوام کا جینا مشکل کر دی مہنگائی کا طوفان زندگی کیسے ہوگی آسان اپوزیشن کی موزور مہنگائی کے خلاف حکومت پر تنقید امیر جماعت اسلام ملتان ڈاکٹر سفدر حاشمی نے کہا کہ حکومت سال بھر مہنگائی کے تحائف کا سلسلہ جاری رکھے گی ملک کے اوپر قوم کے اوپر ایک بہت بڑا عذاب کی صورت میں قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے بہت ایسی چیزیں دودھ دہی اور خاص طور پر یہ جو بجلی کا بہران ہے اس میں سولر پلیٹس ان کے اوپر بھی جو ہے نا جی حکومت نے ستہ فیصد ٹیکس جو ہے لگا دیا ہے نئے سال میں اگرہ کو رحم آ گیا جنوری کے لئے لپی جی کی قیمت میں کمی کا اعلان لپی جی کی فکلوں قیمت میں پانچ روپے نبے پیسے کمی گھریلو سلنڈر انتر روپے تریسٹھ پیسے سستہ لپی جی کی گھریلو سلنڈر کی قیمت دو ہزار تین سو پیسے روپے مقرر نوٹیفکیشن جانے نیا تعلیمی سار یکم اپرس دو ہزار دو ہزار بائی سے شروع کرنے کا فیصلہ جنوبی پنجاب سمیت صوبہ بھر میں اولتہ حرشتن کے امتحانات کا شیڈیو جاری سالانہ امتحانات دس سے بیس مارچ تک ہوں گے نیت کو دو ہزار اکیس میں دو ہزار چھ سن نواسی شکایات موصول ہوئیں سرکانی خزانے میں تین سو پچپن میلین کے رقم جمع کرائی سترہ کیسز کی تحقیقات مکمل کی اکیس ریفرنسز ضائع کی بہاولنگر میں گیس سلنڈر چور پکڑا گیا مدنی کولونی میں چوری کیا ہوا گیس سلنڈر پروپ کرنے آیا تو شہری نے پکڑ لیا صرف تین گیس سلنڈر ہی چوری کیے ملزم کے اطراف شہریوں نے مدینہ ٹاؤن کے رہائشی ملزم سفتر کو پولیس کے حوالے کر دیا متاثرہ شہریوں کی بڑی تعداد نے ملزم کو پہچان ڈاکٹرز کی کمی اور تجدیدی معاہدہ نہ بڑھانے پر وائی ڈی اے کا احتجاج میڈیکل کولنج فکیلٹی پوری طور پر مکمل کرنے کا مطالبہ ڈاکٹرز کی حق سلسی کو پوری بند کرنے کا مطالبہ ملتان کے مکلا کا سالانہ ڈینر چار جنوری کو ہوگا ڈسٹرک وار ملتان کی پریس کانفرنس صدر ڈسٹرک وار سید روسف اکبر نقبی نے کہا کہ جنرل سیکیٹری کو فنکشن کامیاب بنانے کی درخواست کی حل ہوں کے ریوینی مسائل سرکاری دفاتر سے خالی ہاتھ نہ لوٹیں گے سائل زنوبی پنجاب کے شہریوں میں ریوینی مسائل کے لیے کھولی کے چہریاں ٹیشیز جلائی اور ریوینی افتران شہریوں کے مسائل کنے لیڈی خان میں عبابی مسائل حل نہ کرنے پر عمر پتواری موسکر لیڈی اور کروڑ کے شہریوں کے لیے خوشخبری پنچس کلومیٹر طویل لیڈی کروڑ روڈ کے کام کا آغاز معامل خصوصی رفاقت گلانی نے سڑک کے کام کا افتدار کیا گلچن مارکیٹ ملتان میں پھاٹا کی زمین پر مبینہ خبزے سیکسی ہاؤزنگ جنوبی پنجاب جاوید افتر محمود ان ایکشن ڈے جی ایم ڈے کو انکواری کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم وراثلہ جاری عوام کو ریلیف پراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افزل کی ذریعہ صدارت اجلاس اشیاء سروریہ کی اقیمتوں یوریا خات کی دستیابی سمگلنگ اور غیر قانونی کنڈوں کے خلاف اقدامات کا جائز علیہ اشیاء خلونوچ میں ملاوٹ پاپیا کے خلاف صوبہ بھر میں خصوصی مہم شروع کرنے کی قدایت ملتان ڈاکٹر شاہد احمد کی جانب سے میاں چننو ترکیاتی اسکیموں کی انسپیکشن تمام اسکیموں کو مقررہ بچ میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا محکموں کے افزلان کو تمام اسکیموں کا کوالٹی آرڈٹ کرنے کا اندیا میاں چننو تابد الحکیم انٹرچینج 30 کلومیٹر دو رویا سڑک دو آشار یا تین ارب کی لاغت سے سامیر دو سال میں مکمل ہوگی ڈیپٹی کمیشنر ملتان کار جلاگپور پیر والا کا دورہ ریونیو آف سران کے ہمرا گردابی سسٹرم کا جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر نے مختلف موضوعات پر جا کر آن لائن ڈیٹا اپلوڈ کیا ڈیسی لیاز پر زیادہ کار گورنمنٹ ہائی سکول شاپور کا دورہ کلاس رومز فرنیچر سپائی اور دیگر امور کا جائزہ سپائی کے افتر صورتحال بہتر بنانے کا ہوگا لوڈ شیرڈنگ کے بعد وولٹیج کی کمی مہپورکہ شہریوں کی شکایات پر بڑا فیصلہ تمام خراب ٹرانسپورمرز کو پوری مرامت کرنے کے کامات کم وولٹیج والے علاقوں میں ٹرالی ٹرانسپورمرز نفس کرنے کی ہدایت میاوالی میں خادشات پر علی چشتی رحمت اللہ علیہ کا اچھ سافر دور زمہ کرام کی حاضری سپہ کرام کی زندگی اور تعلیمات پر روشتیں ڈالی زائرین نے مزار پر حاضری دی اور پاتے خالے کی نئے سال کی آمد پر ادارہ منشجات بحالی میں تقریب ڈیویزنل ڈائریکٹر سوشل وزبیر نے مریضوں کے ہمراہ کیک کٹا سالہ نو کے خوشی میں سینڈ ڈومینک چرچ بہاوالپور میں تقریب مسیحی برادری کی پسیر سادات میں شرکت ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں پاکران ہیلی بائیکرز دوستی ریلی سفر مکمل تیران پاکستانی بائیکرز پاکران دوستی ریلی واپس مرے والا پہنچ گئی پاکست اقبال انٹرنیشن ریلی پچاسی سو کلومیٹر سفر تیہ کر کے بائیکر مکرم خان کی قیادت میں ایران سے واپس پہنچے بورے والا کیس پوز بابا مدفتر شمسی بھی شامل موسیقی 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 موسیقی